علیہ حق ہے 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 عل سب سے پہلے ہم بتائیں کہ خود ان کی شخصیت کس اعدبار سے پہچانی جاتی ہے کبھی وہ بریلویوں کے خلاف الٹی سیدھی تحمتیں لگاتے ہیں اور کتاب لکھتے ہیں بریلوی حضرات نے بھی ان کو خوب ایکسپوس کیا تو پھر ایک ایسا موضوع جو سوشل میڈیا وے بڑے زور و شور سے چلا وہ تھا ان کی زوجہ کا موضوع کہ جو صاحبزادی ہیں مفتی زین العابدین صاحب کی زین صاحب نے ان خاتون سے وہ بیوہ تھی ان کے بچے تھے ان سے شادی کی اور شادی کے بعد جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مولوی علیاز غممن نے ان کے گھر پہ بھی قبضہ کیا اور سب سے جو خطرناک معاملہ تھا وہ یہ کہ ان کی صاحبزادی پر بھی یہ بری نگاہ رکھتے تھے اور اس سے کچھ غلط کام کیے یا کرنا چاہتے تھے ہم اس موضوع کو نہ نفی کرتے ہیں اور نہ اس بات کرتے ہیں فقط بتا رہے ہیں کہ ان کی زوجہ نے اس موضوع کو اٹھایا اور مختلف علماء اور مفتیان کرام بھی اس موضوع کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کچھ ان کے طرفدار ہیں اور کچھ ان کے مخالف ہیں لیکن اکثریت ان کے مخالف ہے کچھ عرصے پہلے کہ ان کا کلپ آیا تھا شیخ ابو حنیفہ کے بارے میں کیونکہ شیخ ابو حنیفہ قیاس کرتے تھے اور ان کا ایک قیاس یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو زنا کے لیے قرائے پہ لیتا ہے تو پھر اس کو حد نہیں لگے گی یعنی سزا نہیں ملے گی اب جو وجہ انہوں نے بیان کی وہ یہ کہ کیونکہ یہاں پہ ایک شبہ ہے اور وہ شبہ یہ ہے کہ یہاں پر اس عمل میں اور نکاح میں ایک مشابہت ہے اور مشابہت یہ ہے کہ شادی میں مہر دیا جاتا ہے اور یہاں پر قرائے دیا جا رہا ہے یہ ان کا کلپ ملاحظہ فرمائیں فتاوہ قاضی خان میں ہے اگر کسی شخص نے عورت کو قرائے پر لیا پیسے دے کر کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا مجھے زنا کرنے دو عجرت پر لیا اور اس سے زنا کیا تو کہتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر کوئی حد نہیں ہے اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ جو انہوں نے شیخ ابو حنیفہ کا مسئلہ بتایا قیعد اس وجہ سے بتایا ہے کہ کوئی بھی اگر پاکستان میں پکڑا جائے تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ میں یہ گناہ کر رہا تھا اسے میں نے قرائے پر لیا ہے اور عورت کہہ سکتی ہے کہ جی میں نے اپنے آپ کو قرائے پر دیا ہے تو پھر اس پر فقہ حنفیہ کے مطابق کوئی سزا جاری نہیں ہوگی لہٰذا یہ ایک زنا کرنے والوں کے لیے بڑی اچھی راہ بیان کی ہے مفتی علیاز گممن صاحب نے ان کا ایک اور موضوع بڑا مشہور ہوا کہ یہ فرماتے ہیں کہ مدرسے کے گناہگار طالب علم بہتر ہیں اچھے اور ولی اللہ ٹائپ کے کالج اور یونیورسٹی کے طالب علموں سے اب اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عموماً دین اور مذہب کو بدلنے والے کالج اور یونیورسٹیوں کے ہوتے ہیں اس سے بڑھتے چاہد ہی کوئی لطیفہ ہو پوچھا جائے کہ جتنے بھی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض سے مذہب بنائیں یہ کالج اور یونیورسٹیوں کے تھے یا مولوی مفتی تھے اور محدث تھے انہیں بہت عجیب و غریب بات کی ہے تو یہ تو ہے ان کا علمی میار اور یہ ہے ان کی سوچ میں اکثر گیانات میں ایک بات ارز کرتا ہوں کہ مدرسہ کا فاسق طالب علم کالج کے ولی سٹوڈنٹ سے افضل ہے مدرسہ کا فاسق طالب علم مدرسہ کا فاسق اور گناہگار قسم کا درویش یہ کالج کے نہایت نیک قسم کے سٹوڈنٹ سے افضل ہے اس کی وجہ عموماً مسلق اور دین کو بدلنے والے عموماً دین اور مذہب کو بدلنے والے لوگ کالج اور یونیورسٹی کی ہوتے ہیں مدارس کے نہیں ہوتے اب یہ ایک تحمت لگا رہے ہیں شیعوں پر اور وہ کلپ آپ ملائزہ فرمائیں پھر اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہو ہم سب کو حق سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے مفتی صاحب ماشاءاللہ تفصیلا اپنے دلائل آپ کے سامنے دکھا دیئے ہیں سنا بھی دیئے ہیں ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندہ مذہب ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ توبتہ رکھتا ہے اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفیلی کرنا بھی جائے جیسے آپ الونڈے بازی کہتے ہیں لیواتت کہتے ہیں حرام بازی کہتے ہیں شیعہ اس کا بھی خیال لگتے ہیں دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اس کتاب اختیار عمر فتر رجال مشہور اس کا نام ہے رجال کشی رجال کشی یہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کی ہے جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر پانچ سو اکیس رجال کشی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر پانچ سو اکیس اس میں روایت نکل کی ہے ان کے بہت بڑے شیعہ کے بارے میں جس کا نام تھا محمد بن نسید نمیری یہ اتنا بڑا حرامی قسم کا انسان تھا کہتے ہیں اس کو بالکل کھلا دیکھا چھپ کر نہیں اس نے ایک اپنے پاس مستقل لڑکا رکھا ہوا تھا بدفعلی کروانے کے لئے لونڈا تھا اس لونڈے سے بدفعلی قرار ہوا تھا کسی نے کہا گندے انسان تو کیسا گندہ آدمی اتنی گندی عرکتیں کرتا اس نے جواب دیا یہ جو کام میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بڑھاتا ہے یہ جو میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بہت آتا ہے اور جو آدمی اس سے کروا ہے تو اللہ کی رضا کے واسطے اس سے عرضی پیدا ہوئے مزہ بہت آتا ہے مزہ بہت آتا ہے مزہ بہت آتا ہے یہ مزہ بہت آتا ہے اور ترکت تجبر میں اس سے انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے ترکت تجبر کا معنی ہے اس کی آدمی کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے اب ہم کہتے ہیں اصل طریقہ کی اکڑ ختم کے میں کیلئے آدمی وہ طریقہ اختیار کرے جس کو ان نے خود اختیار کی کتنی گندی عرکت ہے کہ جائے سے اللہ کے لئے عرضی پیدا ہوتی ہے اور آدمی کیا اکڑ ختم مجھتی ہے توجہ رکھو مطلب ایک میں نے حوالہ آپ کے سامنے مزاک بازی کے لئے نہیں کیا یہ مخول نہیں ہے ہنسی مزاک نہیں ہے ایک اتنا گندہ فرقہ اتنا گندہ فرقہ کہ جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو جائز کہتا ہے اور دریلے دو دیتا ہے نمبر ایک اس سے عرضی پیدا ہوتی ہے نمبر دو اس سے تکبر ختم ہوتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے دعا فرمائے سننی بھلا دیشیا ہو ہے اب دیکھو بات سمجھو بات سمجھو دلائل آپ قسم میں آگے ہیں اس لیے ہمارا حق یہ بنتا ہے اپنے اقاعد کو سمجھیں اپنے اقاعد کو یاد کریں اور اپنے اقاعد کی حفاظت کریں اس کے لیے اپنے بھی حفاظت کریں اپنے اولاد کی بھی اپنے رشتدار کی بھی حفاظت کریں اور حفاظت کے دو طریقے ہیں یہی اپنی اختیار کرنے نمبر ایک اپنے علماء سے تعلق رکھیں اور نمبر دو ان بدبختوں سے علیہ جی کا اظہار کریں نہ ان کے نکاح میں جائیں نہ ان کو اپنے نکاح میں گناہ نہ ان کا جنازہ پڑھیں نہ ان کا بیمار اس کی بیمار پرسی کریں نہ اپنے بیمار کی بیمار پرسی کر دیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ان کا ساتھ دیں تو اللہ ان کے ساتھ کھڑا کر دے یہ اللہ کے دشمن اللہ کے نبی کے دشمن نبی کے صحابہ کے دشمن قرآن کے دشمن اور ان کے ماننے والوں کے دشمن دشمن دشمنوں کے ساتھ میں اچھا لگتا ہے دوست دشمن کی بزاب لینے کی اللہ تفیق فرمائے اللہ ہم سب کا خاتم بال امان فرمائے الحمد اللہ اللہ نے شیعوں پر تحمتیں لگائیں ان میں سے ایک تحمت تو یہ کہ یہ کتنا گندہ مذہب ہے کہ زنا کو متا کہتے ہیں جب کہ ہمارا ڈسکشن موجود ہے اور تمام علماء اہل سنت جانتے ہیں کہ اسمہ بنت ابوبکر متا کو جائز سمجھتی تھی تو کلپ میں جس شخص کا ذکر ہے وہ ہے محمد بن نسیر نمیری امام علی نقی کے زمانے کا ایک فرد ہے اور کتب رجال میں اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب امام علی نقی میں سے ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ملون نہ ہو جبکہ تمام کتب رجالی شیعہ میں اس کو فاسق اور فاجر اور دین سے خارج اور ملون کہا گیا ہے امام علی صلی اللہ اس پر لعنتیں بھیجی ہیں وہ تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا امام علی نقی یا کسی امام کے کی حیات مبارک میں اور ان افراد میں سے جنہیں رسول اللہ نے سیلیکٹ فرمایا اور حبشہ بھیجا امام سے ایک عبید اللہ ابن جہش یہ حبشہ گئے اور یہ شہر تھے حضرت ام حبیبہ کے جو بعد میں رسول اللہ کی زوجیت میں آئیں یہ جب حبشہ پہنچے تو وہاں جا کے یہ اسلام سے نکل گئے اور عیسائی ہو گئے عیسائیت ہی پر یہ دنیا سے رخصت ہو گئے یہاں تک تو واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کی اصحاب ان کی زندگی میں بھی دین جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے فائیو فور ٹو اور فائیو فور تھری میں اس کا ترجمہ اور متن ہے دونوں کو آپ کے سامنے ہم نے اسکین کر دیا ہے اور حدیث نمبر ہے سکس سیون سکس ایٹ ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ انہا کا ذکر ترجمہ کیا ہے زہری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے اقد میں آنے سے پہلے حضرت ام حبیبہ خزیمہ کے شیر عبیداللہ بن جہش الاسدی کے نکاح میں وہاں جا کر یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا وَتَنَسَّرَ فَمَاتَ وَهُوَ نَسْرَنِيُن اللہ تعالیٰ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اسلام اور حجرت پر استقامت عطا فرمائی ام حبیبہ رضی اللہ انہا اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام اور حجرت کو مکمل فرمایا پھر یہ مدینہ منورہ آ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام نکا بھیجا انہوں نے قبول کر لیا حضرت عثمان بن افان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ نکا کروا دیا یہاں پر واضح ہوا کہ صحابی رسول یعنی عبید اللہ ابن جہش حبشا گئے اور وہاں پر کافر ہو گئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کافر ہو سکتے ہیں تو آئیمہ علیہ صلی اللہ وآلہ کے اصحاب بھی کافر ہو سکتے ہیں اب رہ گیا ماملہ محمد بن نسیر نمیری کے ہم جنسی کا ماملہ اور اس گناہ کا ماملہ تو اس کا جواب مفتی اسماعیل طورو صاحب دے چکے ہیں کوئی غلطی ہو گئی تو عوام نے ان سے کٹنا نہیں کیوں انسان ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ ان الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے عجیب بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ محفوظ ان الخطہ جبکہ خود اہل سنت کے حساب سے اصحاب محفوظ ان الخطہ یعنی معصوم نہیں ہیں اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جن کو وہ معصوم کہہ رہے ہیں محفوظ ان الخطہ انہیں کی خطہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اب ان کو میڈیا پہ نہیں لیا جا رہا وجہ یہ ہے ممکن ہے کہ اپنی صفائی میں وہ حوالے پیش کریں اور اس سے معاملہ اور زیادہ خراب ہو جائے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ لشکر جھنگوی اور سپہ صحابہ اس وقت کہاں ہیں یا اسماعیل تورو صاحب نے صحیح کہا تو پھر ان کے فیور میں بولیں یا غلط کہا تو پھر ان کی مخالفت میں بولیں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے شاگرد ان کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کو بے خطا اور بے قصور کہہ رہے ہیں اب یہ بڑی عجیب بات ہے مفتی ابو محمد صاحب نے اسماعیل تورو صاحب کو تو سنیت سے نکال دیا اور رافضی بنا دیا ان کی وہ زندگی جو اسلام سے قبل کی زندگی ہے اس پر اگر آپ اسی باتیں کریں گے تو آل تشریع کا قصور ہے ان کو کون روکے گا ان پر اہم آپ کو اجازت نہیں صاحب اکرام پر تبرہ کرنے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مولویوں کی موجودگی میں روافض موجود ہیں جیسا کہ مولوی اسماعیل تورو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ محمد بن نمیر نسیری کا تعلق شیعہ مذہب سے نہیں ہے کل ویسے جیسے کہ عبید اللہ بن جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ شخص بھی اصحاب امام علی نقی علیہ صلی اللہ وآلہ ہو گیا نہ عبید اللہ جہش کے کافر ہونے سے رسول اللہ کی توہین ہوتی جبکہ وہ اصحاب میں سے تھا اور مومن ہونے کا میار دیکھنا نہیں ہے بلکہ اللہ رسول اور آئمہ علیہ وآلہ کی اطاعت ہے علیاز غمن صاحب نے جو دکھایا تھا ہم نے وہی مشکل سے دھون کے سیلیکٹ کیا لیکن کیونکہ انہوں نے کالے رنگ کی جلد دکھائی تھی اور ہمارے پاس براؤن جلد تھی پھر ہم نے کوشش کی جلد بھی کالی دکھائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہ دیں کہ یہ تو الگ کتاب ہے کیونکہ انہوں نے ذکر کیا اور کتاب دکھائی کالے رنگ کی اختیار و معرفت رجال اور فرمایا جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر پانچ سو اکیس لہذا ہم نے وہی پرنٹ اور وہی سب کچھ سیلیکٹ کیا آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر پانچ سو بیس اور بلو سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے جز السادس اور ذکر ہے یہاں پر تین افراد کا دوسرے نمبر پر ذکر ہے محمد بن نسیر نمہری کا اور جو سب سے پہلے اس کے بارے میں ذکر ہے وہ تعریف کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے لانت بھیجی ہے ان تینوں پر امام علی بن محمد تقی نے کہ ان کا لقب بھی اسکری تھا کیونکہ دو آئمہ کے القاب اسکری تھے ایک امام علی نقی اور ایک امام حسن اسکری اسکری اس وجہ سے کیونکہ یہ محاصرے میں حسن وَيَقُولُ فِيهِ بِرْرُبُوِيَتِ کہ وہ علی نقی میں غلو کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ رب ہیں وَيَقُولُ بِعِبَاحَةِ المحارم اور وہ محارم کے ساتھ جنسی تعلق کو نکاح کو صحیح سمجھتا تھا جو قطن کفر ہے اور اسی طرح سے ہمجنسی کے موضوع کو اور وہ موضوع جا علیاز کممن صاحب نے نقل کیا لیکن یہ تمام چیزیں نقل ہوئیں اس کی مضمت کے لئے نہ کہ اس کی تعریف میں اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ اس کا تعلق مذہب حق اہل بیس سے نہیں ہے اب یہاں پر ذکر ہو کہ اسے رجال کشی کیوں کہتے ہیں تو در حقیقت یہ کتاب شیخ کشی نے لکھی تھی جن کی وفات تین سو تیس میں ہوئی شیخ کلینی رحمت اللہ کے یہ معاصر تھے ان کا تعلق اس پاکستان کے شہر کش یا کیش سے تھا اور اب اس شہر کا نام ہے شہر سبز یعنی گرین سٹی یا ہرہ شہر انہوں نے کتاب لکھی بعد میں اس کتاب میں کچھ املہ کی غلطیاں تھی کچھ کتابت کی غلطیاں ہوئی اور کچھ صفوں کے پرابلم ہوئے اور اس کتاب کو دوبارہ منظم کیا شیخ توسی نے اور شیخ توسی کی ولادت ہوئی 385 میں اور وفات ہوئی 460 میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پانچویں ہجری کے یہ بڑے علماء میں سے تھے تو بہت واضح ہو گیا کہ انہوں نے تعریف نہیں کی اور اس شخص یعنی محمد بن نمیر نسیری کا تعلق مذہب حق اہل بیت سے قطعا نہیں ہے جس طرح سے عبید اللہ ابن جہش کا تعلق اب اسلام سے نہیں رہا اللہ 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 تو بہت ہی واضح فرما رہے ہیں لعنہ علی ابن محمد الاسکری کہ اس پر لانت بھیجی ہے امام علی ابن امام محمد الاسکری یعنی امام علی نقی ابن امام محمد تقی علیہ صلی اللہ سلام نے اور پھر حاشی میں بھی ذکر کیا ہے اللذی ذکرہ الكشی لعنہ ابو محمد کہ جس اس کا ذکر کیا ہے شیخ کشی نے اور لانت بھیجی ہے امام علی نقی علی صلی اللہ سلام نے اب آپ کے سامنے ہیں نقد الرجال اور اس کتاب کے مولف ہیں سید مصطفی بن حسین الحسین تفرشی گیارویں صدی حجری کے یہ علام میں ہیں اور جل نمبر ہے چار اور محمد بن نسیر کے بارے میں یہ بھی یہی فرماتے ہیں غالی ہے من اصحاب الاسکری یعنی امام علی نقی کے اصحاب میں سے کیونکہ ان کا لقب بھی اسکری تھا اور پھر فرماتے ہیں انہ محمد بن نصیر النمیری لعنہ علی بن محمد الاسکری یعنی بتعقیق محمد بن نصیر نمیری پر لانت بھیجی ہے امام علی نقی علی سلام میں اور اب آپ کے سامنے کتاب مستدرکات علم رجال یہ کتاب ہے جل نمبر سات اور اس کے معلف ہیں شیخ علی نمازی شہرودی اور ان کی وفات ہوئی ہے چودہ سو پانچ یعنی نائنٹین ایٹی فائیو میں اور یہ صفحہ نمبر تین سو پچاس میں جب اس کا تھا تو یہاں سے اندازہ ہوا کہ اس شخص کا تعلق اہل بیت کے مذہب اور مکتب سے نہیں تھا یہ جو علی گنمن صاحب نے پیج نمبر پانچ سو اکیس دکھا کے یہ مغالدہ کیا یہی وہ ملہ ہیں جو لوگوں کو شیعوں کے قتل عام پر اُبھار رہے ہیں غلط اللہ کہیں نہ کہیں سے جواب آئے گا وہ جواب حلی بھی ہوگا اور نغزی بھی ہوگا ہماری گزارش ہے برادران اہل سنت سے کہ وہ دشمن رسول اور آر رسول قسم کے علماء کو پہچانے دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ عدیان اور جدر حق ادھر مولا جدر حق ادھر مولا جدر مولا ادھر حق